عید ملاد منانا حرام ہے سعودی عرب کے مفتی آدم نے فتوہ دیا ہے جی عید ملاد منانا اسلام میں اضافہ ہے اسلام میں ویلڈنگ ہے ٹاٹ کی پیونکاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جتنے رب الول آئے کبھی عید ملاد نہیں منائی مجھے کل ہی کسی بھائی نے کلیب بھیجا حضرت قادری صاحب تھا وہ کھول کے بیٹھ رہے ہیں کتابیں دسویں صدی میں اس نے منایا بارویں صدی میں اس نے منایا نامی صدی میں اس نے منایا آٹھویں صدی میں اس نے منایا بدرکوں کے حوالے دے رہے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے یہ حوالے دے کے کیا کمال کر لیا یہ تو ہم خود مان رہے ہیں کہ یہ کام شروع ہوا ہے چھٹی صدی حجری کے لاز میں ملک مزفر نے شاہِ ارپل نے اس بیترچ کی بنیاد رکھی اگر آپ کو دعویٰ ہے ایمان کا عقیدہ کا تو مجھے دکھاؤ ابو بکر نے منایا عمر عثمان طرح سعید زبیر رضوال اللہ علیہ مجمعین نے منایا صحابہ کا دور جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا بہترین دور میرے میرا پھر میرے بعد پھر اس کے بعد طابعین نے منایا طبعہ طابعین نے منایا محدثین نے منایا آئیمہ دین نے منایا یہ تو چھٹی صدی حجری سے آپ نے اس کی بیتت کی دیکھو جی فلا نے منایا چھٹی کے بعد تو یہ بیتت کسی نہ کسی صورت میں باقی رہی اور جو جو وقت گدر رہا ہے اس بیتت کے اندر خواستے اور بھر رہی ہیں سینما کے اندر بھی فلمیں اس دن خوشی کے ساتھ چلائی جاتی ہیں ملتان کے اندر چادر شریف والی ایک سرکار ہے اس نے ستر فٹ لمبا اور چار فٹ چوڑا کیک بنایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چودہ سو کلو مکھن ڈلا ہے پانچ ہزار انڈے ڈلے ہیں چھے سو کلو چنی ڈلی ہے چھے سو کلو میتہ ڈلا ہے ملتان میں جس کے پڑوس میں محمد کو ماننے والے چھر کے اندر اس کے بچے بھوک سے مر گئے صلی اللہ علیہ وسلم اس رسول کے نام پہ ڈرامے بازی کرتے ہو کھانے پینے کی جس کے پاس اس کے مرید نے آکے بطل سے کپڑا اٹھا کر کہا تھا پیارے حبید پتھر باندھا ہے آپ نے اپنا کپڑا اٹھا کر کہا تھا میرے صحابی تُو نے ایک باندے ہیں تیرے رسول نے دو باندے ہیں تُو نے ایک باندے ہیں تیرے حبیب نے دو باندے ہیں جس کے پاس غلام آئے تھے تو سیدنے علی نے سیدہ خاتون جنگ فاطمہ تو زہرہ کو بھیجا تھا جا بابا سے مان کے لا اور اس نے آ کر کہا تھا بابا چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ بنت رسول کے چھالے پڑ گئے ہیں جھاڑو دے کے بالوں میں مٹی پڑ گئی ہے پانی کی مشکی سے اٹھا اٹھا کر نشان پڑ گئے ہیں آپ کے پاس آج اللہ نے فروانی دی ہے غلام آئے ہیں ایک مجھے بھی دے دو پیارے حبیب نے کہا تھا یہ اصحاب صبح کو چھوڑ کر میں اپنے گھر والوں کو رجا دوں میں ان غلاموں کو بھیج ہوں گا یا ان کی محنت سے جو پیسہ آئے گا اپنے صحابہ پر خرچ کروں گا نظر نہ آئے جو دوب کی پیاس سے بلک بلک کے پڑ گئے سن کے رجستانوں میں پڑے ہوئے کلمہ کو محمد کے امتی نظر نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم اس گیٹ پہ جتنا خرچہ ہوا اتنے سے تو غریب کے سو گھرانوں کا سال کا خرچہ کل جاتا جو اچار سے روٹ ٹکھا لیتے ہیں جن کے گھر میں اچار بھی نہیں ہے یہ عید ملاز النبی کے نام پہ ہی ساری بدعات چل رہی ہے جو مصطفی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے